فرض نماز پڑھنا ثابت نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا جس کی ابتداء مسجد حرام سے اور جس کی انتہا زمینی سفر کی مسجد اقصہ ہے اس کے بعد آپ کو آسمانوں پر لے جائے گیا اور آپ پہلے آسمان پر دوسرے پر تیسرے پر چوتھے پر اس طرح صدرت المنتحہ پر اور وہاں تک جہاں تک اللہ کو منظور تھا آپ گئے یہ بات بھی درست ہے یہ زمینی سفر ہی اتنا تھا کہ اکثر مشرقین مکہ تجارت کی غرص سے جب سفر کرتے تو انہیں اس سفر میں تقریباً ایک مہینہ لگ جاتا ہے اتنا طویل سفر تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں نہیں رات کے بھی کچھ حصے میں یہ سارا سفر زمینی اور آسمانی تے کیا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ میراج کو بیان کیا تو مشرقین مکہ نے آپ کی بات کو سنا بعض نے آپ سے سوالات بھی کیا صحیح مسلم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے دیگر قطب میں موجود بعض لوگوں نے چاہا کہ یہ اچھا موقع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمراہ کرنا وہ جئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک گیا اور واپس آئے گیا بتاؤ یہ بات ماننے کے قابل ہے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں جب اچھی طرح اس کو پکا کر لیا نا پھر کہنے لگے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اب انہوں نے یہ بات کہنا شروع جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ بات اللہ کے نبی نے کہیے تو تو بالکل سے کہا ابھی کچھ دیر پہلے تو ہم نے تم سے پوچھا ایسا ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تم نے انکار کیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً رشاد فرمایا کہ پہلے تم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بات کس نے کہا اگر یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے پھر ابو بکر مانتا ہے انہوں نے پھر کہا ابو بکر یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے تمہارا ذہن اس بات کو قبول کرتا ہے فرمایا اللہ کے نبی کی بات کے آ جانے کے بعد ذہن ابو بکر کی کیا مجال ابو بکر کا ذہن مانے یا نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے یہ مسئلہ اب تو ایمان کا ہے اب ذہن کا نہیں ہے لہذا ایمان اس بات کو مانتا ہے ابو بکر کا ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ بات کہی تو صحیح یہ جتنے اشکالات وارد ہوئے ذہنی طور پر جتنی باتیں اس تعلق سے اشکالات پیدا کر سکتی تھی اللہ تعالی نے اس کا حل اس کا جواب اس آیت کے اندر جو پہلا لفظ ہے پہلا کلمہ ہے اس کو ذکر کر کے ان اشکالات کا جواب دیا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جتنی کمزوریاں ہیں جتنے نقص ہیں کتنے معاملات ہیں یہ ساری جو ہے نقص ہونا اور احتیاجات کا ہونا انسان کا وسائل کا محتاج ہونا یہ سب تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے فرمایا ہے لوگو یہ ساری کائنات جو ہستی بستی نظر آ رہی ہے اللہ اس بات پر قادر ہے ان سب کو ایک ہی لمحے کے اندر ختم کر دے اللہ اس پر قادر ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ لوگ اگر سب کے سب ختم ہو جائیں مر جائیں تباہ ہو جائیں برباد ہو جائیں فیمائے اللہ اسی لمحے ایک اور قوم کو لاکر آباد کر دے اللہ اس پر قادر ہے اللہ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی پریشان نہیں آپ نماز پڑھتے ہیں نماز باجمات ہو رہی ہو امام نماز میں بھول جاتا ہے آپ امام کو بتانا چاہتے ہیں کہ تجھ سے غلط یہ ہوگی تو آپ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ کیوں یہ بتانے کے لئے کہ امام کو یہ پتا چل جائے کہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو بھولنے سے مبرہ ہے جو بھولتا نہیں جسے کسی قسم کی غلط ہی نہیں ہوتی غلط سے بھی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ معاذ اللہ اللہ کو ضرور ہوگی یا اللہ کو غلط ہی رکھے جیسا ایک گمراہ فرقے کا نظریہ ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا علی کی طرف جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے پھر اللہ نے پوچھا کہہ لگے وہاں مسجد میں کوئی محمد بیٹھے تھے میں نے ان کو وہی دیکھ کر آئے اللہ نے کہا میں نے تو آپ کو علی کی طرف بھیجا گئے مطلب یہ کہ اللہ کو بدا ہو گیا اللہ حق سے غلط ہی ہو گیا معاذ اللہ سمم معاذ اللہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اسرا کس نے سیر کرائی من المسجد الحرام مسجد حرام سے یہاں بھی ایک مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج ہوئی تو آپ مسجد حرام میں نہیں تھے آپ امہانی کے گھر میں تھے وہ مسجد سے قریب تھے تو یہاں قرآن مجید نے اسے مسجد حرام کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم جو ہے اس کی ایک بانڈری ہے اور حدود حرم سارے کا سارا جتنا بھی جو اس وقت آپ کو حرم کی شکل نظر آتی ہے اس کی جو چار دیواری نظر آتی ہے یہ یہ تو ہے ہی ہے بعض دفعہ جگہ نہیں ملتی لوگ روڑوں پر نماز پڑھتے ہیں کوئی بہت زیادہ ہوتلوں کے اندر جگہ بنی ہوئی ہے یہ سب حرم کے اندر حدود حرم کے اندر شامل ہیں اس لئے اگر وہ اس جگہ بھی جوہاں قرآن جوار کی کسی مسجد میں بھی نماز ادا کریں گے حدود حرم میں تو وہ بھی حرم کے اندر ہی شمال تو اس لئے قرآن مجید نے یہاں مسجد حرام تو کہا ہے لیکن اس سے مراد مسجد حرام نہیں تھی حدود حرم تھی بتانے کا مقصد نہیں لیلن یہ سارا معاملہ رات کے کچھ حصے میں ہوا سبحان اللہ کی حسرہ بے عبد پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو عربی زبان کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لسان الامہ پوری امت کی زبان ہے یا امت کی زبان اس کو ہونا چاہیے تو اس میں غلط ہی نہیں آج بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ انٹرنیشنل زبان جو ہے وہ انگریزی کو قرار دیا جائے اور دیا گیا حالانکہ انٹرنیشنل زبان وہ ہوتی ہے جس کے اندر جس کا کوئی زبان کو دولہ نہ کر سکتا جس کے اندر اتنی جامعیت ہو اتنی فساہت ہو اتنی بلاغت ہو اور یہ صرف عربی زبان کو یہ معاملہ حاصل ہے کہ اس کے تھوڑے سے تغیر سے تلفز کے تغیر سے حرکات کے تغیر سے اس کے معنی بدل جاتا ہے یہاں عوض کا لفظ استعمال ہوا ایک دور کے اندر سابقہ ادوار میں ایک دور میں یہ مسئلہ بھی زہرِ باغت آیا کچھ گمراہ فرقے تھے انہوں نے واقعہ میراج کا انکار کیا اور انکار کو پھر واقعہ میراج تو موجود ہے احریص و بھی موجود ہے پھر اس کا کیا معنی ہے پھر ان لوگوں نے اس کی تعویل کی اپنی طرف سے ایک غلط تاثر پیش کی کہہ لگے وہ جو ذکر ہے نا احادیث میں اور اور جگہوں پر وہ میراج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میراج ہوئی ہے لیکن عالم عالم بیداری میں نہیں ہوئی روح اور جسم کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ آپ کی روح کو میراج ہوئی مطلب آپ کا یہ سارا معاملہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ سب خواب میں ہوئی ہے تو اس پر اشکال یہ ہے اس پر اعتراض یہ ہے کہ خواب کے اندر کوئی بندہ رات و رات امریکہ پہنچ جاتا ہے کوئی بیت اللہ پہنچ جاتا ہے کوئی پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے صبح اپنے بسٹے پر ہوتا ہے تو جو منکرین تھے جو اعتراض کر رہے تھے اللہ کے نبی کے دور میں بھی ان کا اعتراض بھی بیمانہ تھا کہ بھئی ایک خواب کے اندر ایک بندہ پہنچا ہے تو اس میں کیا کون سے تعجب کی بار تعجب ہے ہی اسی وقت جب اس کو خواب قرار نہ دیا گیا تو قرآن نے اس کا بھی حل کیا کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں میں نے کہا نا کہ اس کے الفاظ پر آپ غور کریں سبحان اللہ اسرہ بے عبدہ عبد کا لفظ داروی زبان کے اندر اس وقت بولا جاتا ہے جب جسم اور روح دونوں ساتھ اگر مردہ جسم ہو تو اسے عبد نہیں کہتے اسے میت کہتے اور اگر صرف روح ہو جسم نہ ہو تو اسے روح کہا جاتا ہے لیکن اگر یہ روح اور جسم بل جائے تو اسے عبد کہتے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محراج کرائی گئی وہ روح اور جسم کے ساتھ ہے بنفس نفیس آپ حالت بیلاری کے اندر یہ سفر تے کرتے ہیں لیلن لات کے کچھ حصے میں من المسجد الحرام من المسجد الاقصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک آپ نے یہ زمینی سفر کیا اس کے بعد آپ کو آسمانوں پر لگائے تو موتر زید ہر دور میں لہے اس واقعہ محراج سے کوئی شخص اس طرح بھی دھوکہ نہ کھا ہے کہ اس واقعہ محراج کے اندر اللہ نے آپ کو بڑے مناظر دکھا ہے آپ نے اس واقعہ محراج میں جنابی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رہے پھر آسمانوں پر آپ گئے تو انبیاءوں سے ملاقات ہوئے اور ہم سب جانتے ہیں کہ تمام انبیاء سوائے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے سب فوت ہو چکے پھر ان انبیاء سے ملاقات ان انبیاء کی نواز پڑھانا آپ نے مسجد اقصہ کے اندر ان کے امامت کرائی انہیں نماز بڑھائی بلکہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب حرقل کے دربار میں واقعہ محراج کا تذکرہ ہو تو اس نے پوچھا اس نبی کا کوئی موجزہ بھی ہے تو ان دنوں یہ موجزہ ہوا تھا کچھ عرصہ قبل یہ موجزہ ہوا تھا وہ موجزہ جب ذکر کیا گیا کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ محراج کے موقع پر انبیاء کی امامت کرائی جب یہ بات سنی وہاں موجود پادریوں میں ایک پادری کھڑا ہو گیا اس رکعہ اگر جیسے یہ بیان کیا جاتا ہے تو میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ واقعہ سچا ہے سب نے حیرت سے پوچھا اس رکعہ اس دن بیت المقدس پر ڈوٹی میری تھی میں نے اس کا گیٹ بند کرنا تھی وہ پھر واپس جانا تھا لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے رات کو گیٹ بند کرنا چاہا تو مجھ سے گیٹ بند نہ ہو میں نے ایک دو بندوں کو مدد کے لیے بنایا ہے اور گیٹ بند کرنے کی کوشش کی تب بھی نہ ہو حتی کہ ہم چالیس افراد نے مل کر بیت المقدس کے دروازے کو بند کرنا چاہا ہے پھر بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ بات سچ ہے کہ اس طرح اس سارا کھچا کھچ برا ہوا تھا اب یہ جتنی بھی باتیں واقعہِ مہراج کے تعلق سے ذکر کی جاتی ہیں یہاں یہ مسئلہ میں نے آپ کو بات شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ اس کو اہلِ علم نے محدثین نے عقیدے کی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے باقعہِ مہراج کو اس لیے کہ اس کے تعلق بہت سے ایسے سوالات پہلا ہوتے ہیں جو اندرسان کے عقیدے کو خراب کر دیتے اگر وہ اس کو اس طرح سے نہ مانے اس طرح شریعت نے بتایا ہے اور اپنی طرف سے کوئی دخل اندازی کرے اور اپنی عقل کو دوڑائے تو وہ اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھے اب کوئی شخص یہ کہے تمام انبیاء موجود تھے اس کا مطلب یہ کہ سب نبی زندہ پھر انبیاء نوازیں پڑھتے ہیں انبیاء یہ کرتے ہیں انبیاء وہ کرتے ہیں پھر آپ نے اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا جب آپ عسوانوں پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی نظر آئے خراب نبی زندہ ہے آذر ناظر ہے ہر جگہ موجود کچھ لوگوں نے ایسے مسائل نکالے ہیں تو اس جگہ ایک بات اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ مسئلہ عقیدے کا ہے کہ جو عقیدے کا مسئلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے مسائل توقیفی مسائل توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ذکر ہوا ہے ایسے مان لیجئے یہاں اپنی عقل سے کسی چیز کو متعین نہ کرے کوئی نتیجہ آخذ نہ کرے یہ توقیفی مسائل ہیں ممکن ہے حالانکہ یہ بات اہل علم نے ذکر کی ہے کہ یہ توقیفی مسائل ہیں اس کو من وعن اسی طرح مان لیجئے جس طرح یہ بیان ہوئے ہم سب یہ جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی پیر سے ان کی تمام قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب سے پوچھا علستو بے ربے کو کیا ہمیں تمہارا رب نہیں ہو سب نے کہا بلا کیوں نہیں شہیدہ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا لب ہے اب اس حدیث کے مطابق اور اس واقعے کے مطابق جس کا ذکر اسی حدیث میں کیا بلکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے فرمائیں اس وقت کو یاد دیجئے جب ہم نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ان کی ولاد کو نکالا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ میں کہا تمہارا رب نہیں سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں فرمایا کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہمیں تو پتہ نہیں اب یہ گواہی ہر شخص نے دی ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو یہودی ہو عیسائی ہو آدم کی اولاد میں تو یہ سب شامل ہیں اب کسی بڑے سے بڑے نیک سے نیک متقی سے متقی ایمان والے سے پوچھیں حضرت آپ نے یہ کہا تھا اللہ کے دربار میں کہ بلکل ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے آپ کو یاد ہے آپ کہیں گے نہیں بھئی مجھے تو یاد نہیں لیکن آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اس کو مانتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی اب کیا کہیں گے کہ ایمان اس بات کو مانتا ہے آفیت اس میں ہے کہ جو مسائل شریعت نے ہمیں بتائے ہیں اس پر بہت سو قرید کرنے کے بجائے ایمان کی سلامتی کا تقاضی یہ ہے کہ اس نے مان لیا بس اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ختم ہو گئی جب یہ بات آ گئی ہے وضاحت کے ساتھ سراحت کے ساتھ اب سوالات کیا مانا رکھتے ہیں یہ سارے مراحل پیش آئے اس واقعہ میراج کے موقع پھر اس موقع پر اللہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا توفہ دیا گیا آپ کی امت کے لئے آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے پچاس نماز فرز دی اب یہ روائے ایسائی مخاری میں بھی ہے ایسائی مسلم میں بھی پچاس نماز فرز ہوئی جنبی موسیٰ علیہ السلام سے جب گزر ہوئے انہوں نے پوچھا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نماز فرز دی فرمایا آپ جائیں اس میں تخفیف کروائیں آپ ان کے مشورے سے جاتے رہے نمازوں کی تعداد میں تخفیف ہوتی رہے حتی کہ پانچ نمازیں رہ گئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا کہ مزید تخفیف کرائیں کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے بھی ایک امت میں لیتی اس پر صرف دو نمازیں فرز دی اس میں بھی ان سے کتائی دی اور اللہ کے رسول اس موقع پر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب اس سے حیاء آتی ہے اگر اب میں جاؤں اور کہوں اور کم کروں اب یہ واقعہ تو بالکل صحیح ہے حدیث صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے اب یہاں بھی بعض لوگوں کے ذہن کے اندر جو فطور تھا جو حدیث دشمنی تھی یہاں بعض لوگوں نے کہا جی بخاری اور مسلم کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ جو بھی وہ کہہ دے ہم مان لیں اب وہ آ گئے سوال پر سوال کیا ہے کہا ایک بندہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھتا ہے واپس دکان کر جاتا ہے کم سے کم آدھے گھنٹہ تو لگی ہے ہاں سے آدھے گھنٹہ لگیا پھر تو نمازیں فرض ہوئی پچاس اب اگر اس طرح بندہ آتا رہے جاتا رہے تو بھی اٹھالیس نمازیں ہوں گی دو نمازیں تو پھر بھی رہ جائے جن رات میں چوبیس گھنٹے ہیں پھر اس میں نہ آدمی کھانا کھا سکتا ہے نہ کاروبار کر سکتا ہے نہ زندگی کے دیگر معاملات چلا سکتا ہے اب جو جس کو بتایا جا رہا ہے نا یہ بندہ جس بندے کی ذہنی طور پر جس بندے کے ذہن کو خراب کر رہا ہے اس کو پوچھ رہا ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا ہاں یہ بات تو سوچنے کی واقع ہے تو پھر اللہ یہ حکم کیسے دے سکتا ہے جو بندہ کرے نہیں سکتا ہے ہاں یہ بات تو ہاں تو یہ بخاری کی روایت صحیح ہے یہ مسلم کی روایت صحیح ہے بخاری مسلم کا نام لے کر لوگ ڈراتے ہیں پھر جو اس کے ذہن میں خرناس ہوتا ہے وہ اگلتا ہے اب ایسے فرد کو ایسا شخص ہمارے پاس نہیں آتا نا آپ لوگوں کا ذہن خراب کرتا ہے ہمارے پاس آئے تو ہم پہلا سوال یہ ہی کریں کہ جب پچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں تو نے پچاس نمازیں فرض ہونے کا سنا حدیث میں ہے پڑھا لیکن اس کا طریقہ بھی اسی وقت بتا دیا گیا تھا اللہ کے رسول کو نماز کا طریقہ اسی وقت بتا دیا گیا نہیں حدیث میں آتا ہے اگلے دن جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور وضو کر کے نماز پڑھ کے سب چیزیں بتا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بات اس وقت وزنی ہوتی تمہارا اعتراض اس وقت معفول ہوتا جب اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھئی یہ بات تو کسی طرح ممکن ہی ہے جب صرف فرضیت نماز ہوئی تھی طریقہ نہیں بتا گیا تو یہ ممکن تھا کہ اگر اس میں تخفیف نہ بھی ہوتی تخفیف نہ بھی ہوتی تو کیا پتا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ایک نماز پڑھنے کے برابر ہوتا یہ تو ہو سکتا تھا جب تمہاری عقل اتنی کام کرتی ہے پھر اللہ کو احتم الحاکمین سمجھتے ہو پھر اللہ کے رسول کو اس کا رسول سمجھتے ہو پھر یہ اعتراض کیا مانا رکھتا ہے اور اس منکرین حدیث نے جس نے بھی یہ اعتراض کیا واقعید ہے یہ اعتراض چھپا ہوا ہے جس نے بھی یہ اعتراض کیا اس کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ حدیث سے یہ الفاظ لے لئے پچاس نمازیں فرض ہوئی پھر اپنی کہانی جھوڑ دی پوری حدیث نہیں پڑی پوری حدیث کے اندر یہ الفاظ صحیح مسلم میں موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں اللہ نے کہا اے پغمبر یہ پانچ ہیں لیکن پچاس کے برابر ہیں مطلب یہ کہ اللہ اپنی بات سے پھرتا نہیں ہے اللہ نے پہلے بھی یہی سوچا تھا اللہ نے تمہیں عجر اور سواب پچاس ہی کا دینا ہے اور یہ تو قرآن مجید بتلا رہا ہے جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو دس گناہ سواب دیتا ہے تمہیں ایک نماز پڑھتے ہو تو یہ دس کے برابر ہے تم پانچ پڑھتے ہو تو یہ پچاس کے برابر ہے اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے میرے اور آپ کے لئے یہ بات بھی کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں بس ساری نمازیں پڑھتا ہوں صرف فجر کی نہیں پڑھتا میں ساری پڑھ لیتا ہوں صرف بس میں عشاء کی نماز میں سستی ہو جاتی یہ سب مل کر پچاس نمازوں کا سواب بنتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ چار پڑھیں گے تو چالیس کا مل جائے گا صرف دس کی کمی ہوگی نہیں یہ سب مل کر ہیں اس کا جو عجل ہے جو سواب ہے جو معاملات ہیں یہ سب مل کر ہیں اس لئے کسی بھی نماز کے ترق کو معمولی نہ سمجھیں بات تو اس تعلق سے کاشی لمبی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں ان کے وقت میں اتنی بل جائش نہیں ہے اگرچہ چند منٹ ہیں تو محترزین نے اعتراض کرنے والوں نے ہر دور میں اعتراض کی اور شریعت مطاہرہ نے ان تمام لوگوں کے اعتراض کو مو تھوڑ جوا ہر ایک جو بھی اعتراض کرنے والے اگر اللہ ایک چیز کا حکم دے رہا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر کوئی نقص نکال کر اس کو اس پر عمل سے پہلے تحیب برتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض کی گئی یہ مسئلہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہے کہ جتنے شریعہ حکامات ہیں وہ جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائیں لیکن پریکٹیکل طور پر جو مسئلہ ہے جو جبریل امین نے کر کے بھی دکھایا وہ صرف نماز صرف نماز صرف نماز اس لئے بعد روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا جبریل امین نے میری امامت کرائی انہوں نے نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ایک ایک رکن ایک ایک چیز اس طرح بتائی آج اس نماز کے تعلق سے جسے دیکھو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے اللہ رب جسلت نے قرآن مجید کے اندر اسی نماز کے تعلق سے فرمایا کہ فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا عَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَبُ اگر تم حالت خوف میں ہو حالت جنگ میں ہو پیدل چلتے ہوئے سواری پر سوار ہو کر نماز کا وقت آ جائے اور نماز با جماعت کی کوئی صورت ممکن نہ ہو حتیٰ کہ اکیلے بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو پیدل چلتے ہوئے سواری پر سوار ہو کر نماز پڑھنا اس میں نہ قبلہ کی شرط ہے نہ اس بات کی شرط ہے کہ رکو کے لئے بلکل رکو کی طرح جکو سجدے کے لئے سجدہ کرو یہ بھی شرط نہیں پھر جیسے ممکن ہے ایسے نماز پڑھو فَإِذَا عَمِنْتُمْ لیکن جب حالتِ عَمَنْ میں آ جاؤ فَذْخُرُ اللَّهِ تو پھر اس طرح اللہ کو یاد کرو نماز پڑھو كَمَا عَلَّمَكُمْ جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے قرآن کے الفاظ یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری نماز سکھائی ہے آج اس بنیاد پر نماز کے حوالے سے باتیں کی جائیتی ہیں کہ جناب اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے یہی جس کے ذہنوں میں حدیث دشمنی ہے وہ کہتے ہیں جناب نماز جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کہ کیسے پڑھنی چاہے اللہ کا قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ نے سکھائی ہے اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی وہی ہے اور اسے حدیث کہتے ہیں اور اس میں وہ ساری نماز موجود ہے اکثر ہمارے پاس لوگ سکھا کر کسی کو بھیج دے ان کو کہو یہ ہر بات میں حدیث حدیث کہتے ہیں قرآن و حدیث قرآن و حدیث قرآن و حدیث سے پوری نماز ثابت کر کے دکھاؤ میرے پاس ایک دفعہ ایک نوجوان آیا اس نے یہی سوال کیا تو میں نے کہا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیکن ہمیں خوشی اس وقت ہوتی یہ سوال کوئی یہودی کرتا کوئی عیسائی کرتا کوئی سکھ کرتا کوئی ہندو کرتا آپ تو مسلمان ہو نا کلمہ پڑھتے ہو نا آپ بھی یہ مانتے ہو نا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے آپ بھی مانتے ہو کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں وہ بھی اللہ کی وحی ہے تو کیا خیال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑی وہ امت تک نہیں پہنچے ہیں آپ نے وہ طریقہ امت کو نہیں دیا صحابہ نے وہ طریقہ امت میں نہیں پھیلائے تعلیمان بھی پریکٹیکل طور پر بھی ہر اعتبار سے یہ دین امت تک نہیں پہنچا مطلب اعتراض کرنے والا اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گفتگو کوئی مسلکی اختلافات کا نتیجہ ہے اور مسلکی اختلافات کے تناظر میں کی جا رہا ہے جس نے ہی سوچا جا رہا ہے کہ میں یہ بات کس پر کر رہا ہوں بے آخر دین تو قرآن و سنت کی صورت کے اندر محفوظ ہے یہ تو کوئی غیر مسلم اعتراض کرتا ہے کہ دکھاؤ طریقہ کا تمہارے نبی کا یہ طریقہ محفوظ ہے ایک طرف ایک مسلمان کا یہ اعتراض ہے اور ایک طرف ایک غیر مسلم ہے یہودی ہے جنابِ انس کہتے ہیں جنابِ اسمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا تمہارا نبی تمہیں ہر چیز بتاتا ہے ہمیں بھلے یہ بھی کوئی بات بتا نہیں کیے کہ قضاءِ حاجت کے لئے جاؤ کوئی کیسے بیٹھو تمہارا نبی تمہیں یہ بھی بتاتا ہے یہ ایک یہودی کہہ رہا ہے اور یہ یہودی کون ہے اگر اس کے بعدے میں کچھ سننا چاہتے ہو تو قرآنِ مجید کے اندر چھٹے بارے کی آخری آیت میں کہا لَتَجِدَنَّا شَدَّنَّا سِعْدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَحُودِ کہ اس کائنات کے اندر اگر اہلِ ایمان کا کوئی بدترین دشمن ہے تو وہ یہودی ہے لیکن یہ بدترین دشمن اس بات کا محترف ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سٹھائی حتیٰ کہ تمہیں یہ تک بتایا کہ قضاءِ حاجت بیٹھنے کے چاہداب برحال اس تعلق سے جو کچھ اعتراضات تھے کچھ باتیں تھیں میں نے اپنی علمی بساعت کی حد تک اسے گدا اشارت کی ہے اللہ رب العزت میں اپنے عقیدوں کا عمل کا تحصص کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اب کو 그렇 مس stresses ofص LIحظر میکنون بہت تHS ہی کی Ansch